نمسکر بہت سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیکل ایچ پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ کشمیر کے ماحول میں آرٹیکل 33 ہٹنے کے بعد زبردست بدلاو آیا ہے اب لوگ بے خوف سڑکوں پر دیر رات تک گھوم رہے ہیں کبھی الگاوادیوں اور آتنگوادیوں کے گڑھ رہے اور شہر کے لال چوک پر شام ڈھلتے ہی سناٹا پسر جایا کرتا تھا لیکن اب اسی لال چوک پر جہاں پر کبھی پاکستان کے جھنڈے لگا کرتے تھے وہاں پر ترنگا پوری آن بان اور شان کے ساتھ ایک طرح سے لہرہ رہا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی لال چوک پر جہاں پر ہرتال اور پروٹیس ہوا کرتے تھے اب وہاں پر سیاسی ریلیاں ہو رہی ہے اب وہاں پر سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنے کاری کرتاؤں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور زندہ بات کے نارے لگا رہے ہیں اسی لال چوک پر جہاں مردہ بات کے نارے لگا کرتے تھے وہی اسی لال چوک پر اب زندہ بات کے نارے ایک طرح سے لگ رہے ہیں اسے کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور سے تھیری سیونٹی کے بعد ایک بڑے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آج اسی کو ہم جیکل ایس پرائیم ٹائم میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے سب چلے جائے تو لال چوک پر سیاسی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اسے کیا ایک بدلاؤ کے طور پر دیکھا جائے کیا اسے ایک چینج کے طور پر دیکھا جائے وہی لال چوک جہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا کبھی جہاں پر مرداباد کے نارے لگا کرتے تھے اور وہی لال چوک جہاں پر الگاواد اور آتنگواد کے گڑھ کے طور پر اسے بانا جاتا تھا آج وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی پی کے ریلی ہوئی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوئے اور پی ڈی پی زنداباد کے نارے لگائے گئے یعنی زنداباد کے نارے لگ رہے ہیں اسی لال چوک پر آج ہم بات کریں گے اس بدلاؤ کو آخر کس طرح سے دیکھا جائے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا انٹرڈکشن آپ سے کرا دیتا ہوں ڈاکٹر ایس پی وید صاحب میرے ساتھ ہیں فارمر ڈی جی پی ہیں جمو کشمیر کے جعوید بیگ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ اقبال طاہر جی جمو کشمیر پی ڈی پی کے اسپوکس پرسن ہے وہ بھی اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلتاف تھاکر صاحب جمو کشمیر بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہے وہ بھی اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ تیجندر سنگھ سوڑی صاحب سینئر ایڈیٹر ہے نیوز اٹین جیکیلیج کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں اور کچھ دیر میں عرفان حفظ لون لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑیں گے سبھی مہمانوں کا بہت سواگت اور بہت استقبال ہے نیوز ایٹین جیکل ایچ میں میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ اقبال تاہیر آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا اقبال تاہیر جی جو نظارہ ہم نے دیکھا سرنگر کے لالچوک کا جہاں پر پی ڈی پی کے امیدوار اپنے سیکڑوں کارکنوں کے ساتھ موجود تھے اور پی ڈی پی کا جھنڈا وہاں پر لہرا رہا تھا اور سیاسی ناربازی ہو رہی تھی اسے کیا ایک بدلاؤ کے طور پر ایک چینج کے طور پر دیکھا جائے کبھی وہی لالچوک جہاں کبھی پاکستان کے جھنڈے لگتے تھے کیا اسے بدلے ہوئے حالات کے طور پر دیکھا جائے اقبال تاہیر جی سب سے پہلے آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا ہو گا جی کی کس طریقے سے جو مو کشمیر کے لوگ پی ڈی پی کو چاہتے ہیں اور کیسے پی ڈی پی نے ہمیشہ لوگوں میں اپنی جگہ پائی ہے ان کے جلو میں جگہ پائی ہے ہماری یوز پریزیڈنٹ آج اپنا نومنیشن فارم برنے والے تھے اور آپ نے خود یہاں پہ بولا کہ سینگرو اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ آئے تھے ان کے ساتھ اس پرسیشن میں اور اس نومنیشن کی پروسس میں یہ ان لوگوں کے لیے اور ان طاقتوں کے لیے ایک کلیر میسیج ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں جہاں تک جمعہ کشمیر کا تعلق ہے کہ لوگوں کی نمائنگی کون کرنے والا ہے یہ ایک کلیر میسیج ہے ان لوگوں کے لیے اب میں 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 لالچوک کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں لالچوک کی بات کر رہا ہوں وہ لال چوک جہاں پر کبھی آتنگوادی ہوا کرتے تھے جہاں پر کبھی علاہدگی پسندوں کا خبضہ ہوا کرتا تو اس لالچوک کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر آج پولیٹیکل پارٹیاں اپنے ریلی کر رہی ہیں اس لالچوک پر کیا یہ کشمیر کی بدلی ہوئی تصویر نہیں ہے دیکھیں جمعہ کشمیر میں آہ آہ فر حالات پھر سے بگڑ گئے جہاں تک دو ہوزار انیس کے بعد Ki Bات ہے لالچوک پر پی ڈی پی ریلی کر رہے اور آپ کہے رہے ہیں کیا حالات بگڑ گئے ہیں جہاں ہی ہاں نہیں جاہاں نہیں میں اقبال صاحب میں تاہر اقبال تاہیر میں اقبال تاہیر جی اقبال تاہیر جی اب کے ہی اقبالتاہر جی میری آواز آرہی آپ تک دیکھ میں آپ لال چوک کی آپ لال چوک کی اگزامپل دیکھیں ایک نیریٹیو نہیں بل کر سکتے آپ کو مجموعی صورتحال دیتی ہے مجموعی صورتحال یہی ہے جمعہ کشمیر میں ابھی بھی آمن قائم نہیں ہوا ہے اور جب تک آہ جب تک ہمارے فوجی بریکس میں وہی وہی لال چوک ہے یہ اقبال طاہر جی وہی لال چوک ہے جہاں سے بند اور اسٹرائک کی کال دی جاتی تھی جہاں پر جہاں پر پاکستان کے جھنڈے لگا جاتے تھے تب تک آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے یہاں پہ پیس ہے یہاں پہ نورمنسی ہے اور جہاں تک پیپل جمعہ کاریٹک پارٹی کا تعلق ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جب تک آپ جمعہ کشمیر کے مسئلے کو حال نہیں کریں گے تب تک یہاں پہ آمن نہیں ہو سکتا دائی میں آمن نہیں ہو سکتا پرمنٹ پیس نہیں ہو سکتا نہیں پیڈی پی ایک طرف ریلی بھی کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر رہی ہے کبھی کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ لالچوک پر بھی سیاسی ریلیاں ہوں گی اس طرح سے سیاسی نارے لگیں گے لالچوک پر بھی بھارت کے حق میں نارے لگیں گے اس طرح سے کبھی آپ نے سوچا تھا لوگوں کی محبت ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ایک میسے جا چکا ہے ان طاقتوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پیڈی پی اب ایک جسی نہیں کر رہی ہے اور ان طاقتوں کے لیے جو دوہزار انیس آگز دوہزار انیس کو جو ہوا تھا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کلیر میسیج ہے ان تمام طاقتوں کے لیے کہ کس طریقے سے جنہوں کشمیر کے لوگ پیڈی پی کو چاہتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں اقبال صاحب اب پیڈی پی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے جنہوں کشمیر کیا آپ بات کیجئے ٹھیک ہے پیڈی پی بہت مضبوطی کے ساتھ لڑ رہی ہے محبوبہ مفتی جی بہت مضبوطی کے ساتھ لڑ رہی ہیں سری نگر کے آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بہت مضبوطی سے لڑ رہے وہ بات الگ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو تصویر دنیا نے آج لال چوک کی دیکھی ہے جو بھارت نے آج اور جو پاکستان نے بھی دیکھی ہوگی بے چین ہو گئے ہوگا لال چوک کی اس تصویر کو دیکھ کر میں اس کی بات کر رہا ہوں کیا اسے ایک چینج کے طور پر نہیں دیکھا جائے کیا اسے بدلاؤ کے طور پر نہ دیکھا جائے نہیں نہیں میں میں اس بات کو بالکل ایکسپ نہیں کرتا آپ دیکھیں دوہزار انیس کے بعد میں یہاں پہ سیکیورٹی سیٹویشن حراب ہو چکی ہے آپ راجوری کی بات کریے آپ پیر پنجال کی بات کریے آپ دیکھیں کس طریقے سے انوشنٹ کلنگز ہو رہی نہیں جو ٹیسٹ ہے پیس کا کیا یہاں پہ انوشنٹ اب آپ بے خوف ہو کر بے خوف ہو کر پی ڈی پی کے لیڈر لال چوک پر ریلی کر رہے اور اسے پی ڈی پی ہی اسے اقبال صاحب آپ ماننے کے لئے تیار نہیں تو میں اسے کیا کہوں آپ کو دن میں آپ کو دن میں چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں آپ کو دن میں چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں جب لوگ فلکے بات کہہ سکیں جب لوگوں کو جیلوں سے ٹھیک ہے میں میں jejڈ آؤ فتھاکور جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ایک بیان آپ کا سن رہا تھا آپ اس میں آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ اپنے آپ میں ظاہر کرتے ہیں کشمیر میں ایک بدلاؤ آیا ہے لیکن پی ڈی پی کے سپوکس پرسن اقبال تاہیر جی انہی کے پارٹی کے ریلی ہوتی ہے انہی کے امیدوار اور انہی کے کاری کرتا جمع ہوتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لیکن وہ یہ نہیں مان رہی کہ حالات بدلے ہیں حریرہ صاحب میں نے پہلے اس میں ایک شہر بھی کہا تھا یہ شہر ہے امون کا یہاں کی فضا ہے نیرالی یہاں شانتی ہے شانتی ہے شانتی ہے یہ بھی میں نے کہا تھا جی اب دیکھئے آج پنتیس سال کے بعد پی ڈی پی کا کیڈیٹ جب نومنیشن پھل کرنے جا رہا ہے تو اسی لال چوک میں وہ ایک پبلک جلسہ کرتا تھا جس لال چوک میں یاسین ملک ہوا کرتا تھا جس لال چوک میں گھلائی ہوا کرتا تھا جس لال چوک میں دہشت گردوں کے بڑے بڑے جنازے پڑے جاتے تھے اور جس لال چوک پہ ترنگا کے بدلے پاکستان کا جنڈا لہراتا تھا اور اس لال چوک سے کلینڈر ہڈتال بند کی کالے دی جاتی تھی اور مجھے بتائے دو ہزار انیس سے پہلے کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ اس لال چوک پہ ایک پولٹیکل پولٹی ریلی کرے جس لال چوک میں پتھر بازی ہوا کرتی تھی نمبر ایک یہ ہے نمبر دو یہ وہ لال چوک ہے جہاں دو ہزار انیس کے بعد شیعہ پرسیشن بھی ہوتا ہے شعبہ یاترہ بھی نکلتی اور پی ڈی پی کا جلسہ بھی ہوتا ہے آپ پی ڈی پی کو لوگ چاہتے ہیں پی ڈی پی کو یہ چاہتے ہیں ہم نے بھائی صاحب ہمیں نہیں جانا ہے کس کو چاہتے ہیں نیشنل کانفیس کو چاہتے ہیں پی ڈی پی کو چاہتے ہیں کسچن وہ نہیں ہے کسچن ہے بدلے ہوئے جمہو کشمیر کی حالات بدلے ہوئے لال چوک کی حالات اس جمہو کشمیر کی حالات جہاں سید علی گیلائنی کی نواسی بھی آج ہندوستان زندہ باد میری میری گوھر سے سنیے گا اور شبیر شاہ کی بیٹی بھی اور وہ آدمی آج نامنیشن بھرنے جا رہا ہے جو چھے مینے آرمز ایمنیشن اور ٹیرر فرینڈنگ میں جیل کٹ کے آ گیا ہے آج لال چوک پہ وہ مین سٹریم پارٹی کا جلسہ کر کے پھر ہندوستان کے آئین کی قسم کھانے کے لیے وہاں آج ڈی سی آفیس میں جاتا ہے پھر بھی وہ بھی شانتی پون طریقے سے وہاں وہ جلسہ کرتا ہے یہ بدلاؤ یہ چینج ہے اور سب سے ہمارے ساتھ ابھی ہارمد ڈی جی پی صاحب وید صاحب بیٹھے ہیں دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں یہاں کے ڈی جی پی صاحب تھے یہ بتا سکتے ہیں کہ دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں جمہو کشمیر کی کیا حالت تھی اور اس لال چوک کی حالت کیا تھی جس لال چوک میں آئی ایس آئی ایس پاکستان چائنا پتہ نہیں کہاں کہاں کے جنڈے لہراتے تھے ایک دو لگی سے تھی اور آج اسی لال چوک میں جشن مناتے ہوئے پی ڈی پی کے ورکر آج وہاں سیاسی ریلی کر رہے ہیں کم از کم وہ گالب کا ایک شہر مجھے یاد آتا ہے تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے بھائی صاحب پی ڈی پی جلسہ کر رہی ہے پی ڈی پی کو لوگ چاہتے ہیں چھوڑ کے پہلے ایک بار نردر مودی جی اور عبیس شاہ صاحب کو شکریہ آدھا کیجئے کہ اس لال چوک میں ایجاب جلسہ میں بہت بہت چھوٹا سا ریاکشن لیجئے میں پھر ڈاکٹر ایس پی واید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں جی 2019 کے بعد میں انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ ٹیک نیریٹیو گل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہاں پہ سب نارمل ہیں لوگ خوش ہیں نارمل حالات نہیں ہوتے تو یہ ریلی کہاں ہوتی حالات نارمل نہیں ہوتے تو یہ ریلی کہاں ہوتی سوال تو اس پر اٹھ رہا ہے خریرہ صاحب ساؤت 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 کشمیر ملٹنسی دیشنگردی کا ہم تھا اور مہبور جی روڈ شو کر رہی ہے کس نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں روڈ شوز ہو رہے ہیں جلسے ہو رہی ہیں یہ ہے جو کشمیر کی حالات یہ ہے جو یہ بدلہ ہوا کشمیر یہ بدلے ہوئے کشمیر کی تصویر ہے ایک بار انسانی فرید کے ناتے مودی جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اقبال تائر جی دوبارہ سے آپ کے پاس آ رہا ہوں جی نے جو سوال اٹھا ہے اس پر بھی میں آپ کے پاس آؤں گا میں ڈاکٹر اسپی وید صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور اس بیچ میرے ساتھ ارفان حافظ لون جی لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جاوید بیگ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارفان حافظ لون جی اور جاوید بیگ سب آپ دونوں کا بھی بہت استقبال ہے آہ ڈاکٹر اسپی وید جی جو تصویر سری نگر کے لال چوک پر دیکھی گئی کیا آپ یہ سر سمجھتے ہیں جب آپ کا دور چل رہا تھا آپ جب مکشمیر کے ڈی جی پی تھے جس طرح کے حالات تھے جو بات ابھی آلتاف تھاکر جی کہہ رہے تھے کیا کبھی سر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ سری نگر کے لال چوک پر بھی اس طرح کی سیاسی ریلیاں ہوں گی اور سیاسی گہمہ گہمی اس طرح کی دیکھ دیکھنے کو ملے گی ابو جی نمشکار دیکھیں یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا کی اس طرح کے حالات ایک دن یہاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہ جو تبدیلی ہے جو جمینی سطح پہ ہے اسی لال چوک میں گرنیڈ پڑھتے تھے آئی ڈی پڑھتی تھی انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوتی تھی پاکستان کے جھنڈے اور ہندوستان مردباد اور آپ کے حریت کے یہاں بند کال سیبل کرفیو کیا کیا نہیں دیکھا پچھلے پینتیس سالوں میں آج اسی لال چوک میں ریلی نکل رہی ہے پروسیشن نکل رہے ہیں نامینیشن فائل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں کو میں دیکھ رہا تھا محبوب جلوس جو نامینیشن فائل کرنے گئی تو کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے کتنی تبدیلی آئی ہے لوگ بے خوف اور میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میں ڈی جی پی تھا کس طرح پاکستان کی جو ہینڈلر ہیں ان سے ایک ویڈیو ہم نے انٹرسپٹ کیا جو انسٹرکشن وہ ٹیرریسٹوں کو دیتے تھے کہ یہاں پولنگ نہیں ہونی چاہیے یہاں لوگ نہیں آنے چاہیے یہاں لوگ بوٹ ڈالنے نہیں آنے چاہیے یہاں ریلیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ انسٹرکشن وہ ٹیرریسٹوں کو دیا کرتے تھے اور وہی بجا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا بہت ساری الیکشنز میں آٹھ پرسنٹ چھے پرسنٹ دس پرسنٹ پولنگ ہو جائے کیونکہ یہ پاکستان میں خود تو ڈیموکریسی ہے نہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کی کشمیر کے لوگ یا بھارت کے لوگ کس طرح سے اس بائیورنڈ ڈیموکریسی کا فائدہ لے سکتے ہیں کس طرح یہاں اوپن لی بینا خوف لوگ باہر نکل کر پول بوٹ ڈال سکتے ہیں یہ پاکستان کے شاتی پہ چنے لڑنے رگڑنے کے برابر ہے ایسے سین جب وہ دیکھتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے میں میں امیجن کر سکتا ہوں بلکل میں تیجندر سنگھ سوڑی جی آپ کے پاس ہوں گا تیجندر ایک چیز سیاست اپنی جگہ ہے پولٹیکس اپنی جگہ لیکن جو چیزیں زمینی سطح پر دیکھ رہے ہیں جس کے بات یہاں پر ڈاکٹر ایس پی وید صاحب نے بھی ابھی بتائی کہ زمین پر واقعی میں ایک بدلاؤ دیکھ رہا ہے لیکن سیاسی پارٹیاں اسے یا تو سیاست کا ہے یا اسے کس طرح سے دیکھا جائے کہ سیاسی پارٹیاں اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے پی ڈی پی اسی لال چوک پر جا کر سیاسی ریلی کرتی ہے لیکن اب یہاں پر اقبال طاہر جو اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ ایک بدلاؤ ہے اور ایک بڑا چینج ہے کشمیر میں دیکھیں ہرارہ یہ پولٹیکس کا پارٹ ہے تو اس پہ آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو بلیم نہ کریں کی آہ وہ کیونکہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جب دوسری پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے رول رول کر رہی ہوتی ہے تو اپوزیشن پارٹیز کا یہ کام ہوتا ہے ہر چیز کو ڈینائے کرنا ہر چیز میں اپنی آنکھیں بند کرنا ابھی جس طرح کے جو چینجز آئے ہیں جمہو کشمیر میں اسپیشلی دو ہزار انیس کے بعد آپ دیکھ لیجئے لوگ دو ہزار انیس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آئے دن پتھر بازی ہوا کرتی تھی ڈاؤن ٹاؤن میں آپ جا نہیں سکتے تھے وہاں پر پتھر بازی ہوا کرتی تھی آج جمہو کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر جو ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں وہاں پر کئی سکیمز کی اناؤگریشن کرتے ہیں جب یونین ہوم منیسٹر جمہو کشمیر آتے ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے چینجز تو ہیں لیکن اپوزیشن پارٹی جو ہے ان کو لوگوں سے ووٹ لینی ہے چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی کلر کی اپوزیشن پارٹی ہو انہوں نے تو یہ کہنا ہے انہوں نے ان چیزوں پہ آنکھیں بند رکھنی ہیں لیکن آج دنیا نے دیکھا کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے لالچوک کے بیچو بیچ ریلی کی جس میں کئی لوگ شامل ہوئے میں کسی کسی بھی کلر کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے بارے میں بیان نہیں دوں گا لیکن ہاں اس بات کو آپ نے سویکار نہ ہوگا کہ لالچوک میں جہاں پر کھڑا ہونا کبھی مشکل ہوتا تھا کب کس کونے سے گرنیڈ لانچ کر دیا جائے کب کس کونے سے کوئی آتنکوادی فائرنگ کر کے کس کو مار کے بھاگ جائے کب جو وہاں پر فیمز گھنٹا گھر تھا اس پہ پاکستان کا جھنڈا فیر آیا جائے دیکھیں دو ہزار انیس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں آج اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کینڈیڈیٹ یا لوگ لالچوک میں آکے وہاں پر ریلی کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ چینج سیکیورٹی سینیریو ہے جمہو کشمیر کا جو دو ہزار انیس کے بعد بنا ہے اس کا اس سے بڑا کوئی ایگزیمپل نہیں ہو سکتا جی اورے را میں عرفان حافظ لون جی آپ کے پاس سنا چاہوں گا عرفان حافظ لون سرینگر کے لالچوک پر جو جو تصویریں دیکھی گئیں جس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی وہاں پر اپنی ریلی کرتی ہے کیا اسے جمہو کشمیر میں سرینگر میں الگاواد آتنگواد کا ایک طرح سے خاتمہ نہ مانا جائے علاہدگی پسندی اب ختم ہو چکی ہے دیکھیں ابو حریرہ صاحب اگر کوئی حالاتوں میں صدار ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن ایک بات بلکل سپشت ہے واضیہ ہے ہم کی جو ایک سمسیہ ہے ایک راجنیتک مدہ ہے اس کا جو حل ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ جو اب بات سامنے رکھ رہے ہیں نا یہ اس کا وکلپ نہیں ہے یہ اس راجنیتک حل کا وکلپ نہیں ہے جو ہمارے ہمارے عدیقار ہے جو ہمارے سمیدھان کے دارے میں جو عدیقار تھے جو ہم سے چھینے گئے یہ جو آپ حالاتوں کی صدار کی بات کر رہے ہیں یہ اس کا وکلپ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پردان منتری جی نے خود کہا ہے سوئم کہا ہے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری کی اوقشکتہ ہے اور اس کے لیے ہمیں پریاس کرنا چاہیے بھارت سرکار کو ہمارا نویدن ان سے ہے کہ وہ کشمیر جو سمسیہ ہے اس کا ایک پرمنٹ حل نکالے جو سمباؤ ہے بھارت کے سمیدھان کے دارے میں جو جمع کشمیر کے لوگوں کی باونہ ہے اس کی قدر کی جائے جو ایک راجنیتک ہماری سینٹیمنٹس ہے ایسپیریشن ہے اس کے دارے میں رہ کے سمیدھان کے دارے میں رہ کے واجپائی جی کے جو کہنا تھا انسانیت جمہوریت کشمیریت اس کے دارے میں ارفان حافظ لون جی ارفان حافظ لونج بھائی ارفان جی ارفان جی مجھ سے بہتر آپ جاننے کیا موجودہ سرکار نے کوشش نہیں کی پاکستان سے قریب آنے کی کیا موجودہ سرکار نے باتچیت کی کوشش نہیں کی کیا پردان منطری نرین رمودی پاکستان نہیں گئے کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں کوشش تو کی گئی ہے لیکن جب پاکستان ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے بھارت کی جو سنیے سنیے جو بھارت سرکار کا کہہ رہا ہے کہ وہ ہر سمسیہ کا سمادان پڑوسیوں سے بھی بات چیت سے ہم کہتے ہیں ہم سے بھی بات کریے نا جمہور کشبیر کے عوام سے ہمارے جو باونہ ہیں جو ہمارے ہماری جو ہمارے جو مدے ہے جو ہماری باونہ جو ہمارا کہنا ہے کہ ہمارے جو پراجنیتک جو مسئلہ ہے اس کے حل کے حوالے سے ہمیں وشواس میں لے لیجئے حالاتوں میں صدار ہے ہم موڈی جی کا ہم موڈی جی کو ہم آپ کا موڈی جی کا ان کو ان کو کہیں گے جی بالکل حالاتوں میں پہلے سے صدار ہے لیکن جو ہماری باونہ ہے جو کشمیر سمسیہ ہے اس کا یہ وکلپ نہیں ہو سکتا ہے کرپا ایسا ایسا مت کہیے کہ یہ اس سمسیہ کا حال ہے جاوید بیگ جی دیکھیں یہاں پر عرفان حافظ لون جی مان رہے کہ واقعی میں ایک بدلاؤ ہے زمین پر کم سے کم سچائی تو عرفان حافظ لون جی یہاں پر مان رہے ہیں کہ بدلاؤ واقعی میں ہے ابو حریرہ صاحب بلکل حقائی کو سویکار کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ مجموعی صورتحال جمہور جمہور کشمیر کی بلکل بدل گئی ہے آمن لوٹ آیا ہے خوشحالی اور ترقی ہو رہی ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے جی اس کا کریڈٹ آنریابل پی ایم صاحب میں آ رہا ہوں ان کے ان کے گریٹ ویجن کو جاتا ہے آنریابل پی ایم صاحب کے نیک نیتی کو جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو سب سے زیادہ کریڈٹ وہ جمہور کشمیر کے عوام کو جاتا ہے بالخصوص یہاں کے نوجوانوں کو جنہوں نے وہ غلط راستہ ترق کر دیا جس غلط راستے پہ انہیں دکیل دیا گیا تھا پاکستان کے دوارہ اور کانگریس نیشنل کانگریس کے دوارہ اس غلط راستے اور اس حل کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے جو سمیدان کے دارے میں سمبہ ہوگا ٹھیک ہے جاوید بیگ جب بات پوری کر لیے میں عرفان جی آ رہا ہوں آپ کے پاس جی عرفان صاحب بات کرنے دیجئے ابو حریرہ صاحب یہ حقیقت ہے کہ جمہور کشمیر میں مجموعی صورتحال بالکل بدل گیا ہے امن لوٹ کر آیا ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اس میں اگر کوئی ریجنل پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی اسے ہمیں کوئی لیندین نہیں ہے ہم عام لوگ کشمیر کی عوام بالکل یہ کریڈٹ اونریبل پی ایم صاحب ان کے ان کے ویجن کو لیکن ساتھی ساتھ جمہور کشمیر کے عوام کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے یہاں کے نوجوانوں کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے جنہوں نے یہاں امن بحال کرنے میں بالخصوص پچھلے چار سال میں جو رول ادا کیا ہے اس کو کوئی ایک نولیج نہیں کرتا ہے یہ سیاسی جماعتیں صرف اور صرف اپنے سیاسی ایجنڈاز کو چلاتی ہے باقی یہاں کے عوام کے رول کو کبھی بھی ایک نولیج نہیں کرتی ہے یہاں کے عوام نے جو رول ادا کیا ہے وہ رول قابل تاریف ہے دوسری بات کچھ ایشوز ابھی بھی ہے ایک بہت بڑا ایشو ہمارے کشمیری پنڈت برادری کا ہے کشمیری پنڈت برادری کشمیری پنڈت برادری ابھی بھی اپنے گاؤں اپنے گروہ میں نہیں بسائے گئے یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے اس کے لیے میں ہمارے پی ایم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں واپس اپنے گروہ میں واپس آئیں گی چلیے ٹھیک ہے الطاف تھاکور صاحب سے بھی اس پر ہم سوال لیں گے لیکن جو صورتحال اب کشمیر میں ہے اور جو زمین پر چیزیں دیکھ رہی ہیں اسے آخر اسے کیا ایک بدلاؤ کے طور پر نہ دیکھا جانا چاہیے تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی پر میں لوٹ کر آتا ہوں کئی سوال یہاں پر جاوید بیگ نے بھی اٹھا ہے عرفان حافظ لون نے بھی کئی سوال اٹھا ہے بہت چھوٹا سب بریک لیں گے تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں رات راملالہ کے درشن کے لئے پہنچے اٹھا نے اپنی آیودھہ یادرہ کی تصویر شوشل میڈیا پر شیئر کی تصویر میں ان کا پورا پریوار بھکتی میں لین نظر آیا برات انوشکہ کی بیٹی وامکہ کے ساتھ دکھی خاص بانڈنگ بیچ کنارے وامکہ کے ساتھ نظر آیا کپل تصویر میں وامکہ ممی پاپا کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہوئی نظر آئیں سلمان خان کی بہن ارپتہ خان بھائی کی سرکشہ کے لئے حضرت نظام الدین درگاہ پہنچی ارپتہ نے بھائی کی رکشہ کے لئے دعائیں مانگی اور آشرواد لیا ارپتہ وشش طور پر منت مانگنے دلی آئی تھی راجوری میں محمد رزاک نام کی سرکاری کرمچاری کی ہتھیا کرنے والے آتنکی کی ابو حمزہ کے طور پر ہوئی پہچان حمزہ کا پتہ بتانے والی کو دس لاکھ روپے کا انام دے گی جمو کشمیر پولیس دو اوور گراؤنڈ برکر بھی گرفتار بجلی کی کچوتی کو لے کر ویروت پردرشن جاری پی ڈی پی سیکیٹری آریف لائک گروہ کا کہنا بجلی کے بل سے لوگ ہیں پر تو سرنگر کے لال چوک پر سیاسی ریلی اور جمو کشمیر میں اسے ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو بات شروع سے سرکار کی طرف سے کی جا رہی تھی اور تین سو ستر کے خاتمے کے بعد اسے ایک بہت بڑی تبدیلی اور چینج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے میں برک کے بعد برک پر جانے سے پہلے آلطاف تھاکور صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا عرفان آفیز لون جی اور اس کے علاوہ جاوید بیگ صاحب سب نے سوال اٹھایا تھا اقبال طاہر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن میں برک کے بعد سیدھے ڈاکٹر ایس پی وید صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا وید صاحب کشمیر بہت حد تک بدل گیا ہے جو حالات دوہزار سولہ دوہزار سترہ یا اس سے پہلے کے جو حالات ہوا کرتے تھے جو ڈاکٹر وید صاحب آپ کے وقت کے جو حالات تھے اس وقت کیا سر سوچا جا سکتا تھا یہ وہی لال چوک ہے جہاں پر کبھی پاکستان کا جھنڈا لہر آ جاتا تھا آج اسی لال چوک پر پورے آن بان شان کے ساتھ ہمارا جو ترنگا ہے وہ لہر آ رہا ہے کیا لیکن لیکن اسے بدلاؤ جو وہاں کے روایتی پارٹیاں ہیں سر وہ اسے بدلاؤ کے طور پر ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ابو جی ایسا ہے کہ جو آج حالات آپ لال چوک میں دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی اس کو ڈینائی کرنا یہ سمجھو کی سامنے شیر ہے اور اس کو آپ آنکھیں باند کر لے گھوڑا جیسے آنکھیں باند کر لیتا جی آگے کچھ نہیں ہے تو یہ ویسی والی بات ہے اس میں سب کو دکھ رہا ہے کہ حالات میں گراؤن میں کتنی تبدیلی آئی ہے اسی لال چوک میں جیسے میں کہہ رہا تھا آئے دن پتھرواجی ہوتی تھی مجھے یاد ہے مہایسمہ میں روج پتھرواجی ہوتی تھی جو ایریا یاسین ملک کنٹرول کا تھا کس طرح سے وہاں گرنیٹ پھینکے جاتے تھے آئی ڈی فڑتی تھی انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوتی تھی پاکستان کے جھنڈے لگتے تھے بھارت مردابات کے نعرے لگتے تھے غریت کی آئے دن سیویل کرفیو اور بند کی کالیں ہوتی تھی آج وہاں رہونا کس طرح سے پی ڈی پی کی ریالی ہوئی کس طرح سے آپ دیکھئے اس لال چوک میں دیر تک رات کے دس گیرہ بجے تک لوگ جہاں پانچ بجے بزار بند ہو جاتا تھا یہ ساری تبدیلی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک جو نہیں چاہتا یہ تبدیلی اس کے چھاتی پر چنے رگڑنے کے برابر ہے یہ اب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور یہ ایک فرم جو ہماری گورنمنٹ ہے سینٹر گورنمنٹ اس نے جو ایک فرم پالیسی ٹیررزم سے ڈیل کرنے کی اور کشمیر میں ایک کلیر پالیسی کے تحت آنریبل پرائیم نیسٹر مہدی جی اور عمید چاہی نے یہ جو اس کو ایمپلیمنٹ کیا اور تین سو ستر ہٹایا اس کے بعد یہ تبدیلی آج اسی کشمیر میں لگ بگ دو کروڑ ٹورسٹ آتے ہیں آپ ایمیجن کریے کتنے لوگوں کو وہاں روجگار میں لگا دیا اور اس سے لوگ خوش ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا رونک وہاں بنی رہے آج وہاں ہوتلوں میں جگہ نہیں ملتی اسی ڈاؤن ٹون میں جب لیفٹین گورنر جاتے ہیں ہوم منسٹر جاتے ہیں جہاں ایک ٹائم پر مجھے یاد ہے جب کوئی بھی ہماری گاڑی کراس کرتی تھی دس جگہ پر اس پر فائرینگ ہوتی تھی تو یہ کہنا کہ حالات میں تبدیلی نہیں بہت تبدیلی آئی ہے اور اس کو سب کو ماننا چاہیے پولٹیکل اس کے ریزنز کے لیے اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے اور میں نے آپ کو کہا میں نے خود وہ ویڈیو انٹرسیپٹ کیا جو میں نے پرائم منسٹر کو دکھایا دیکھو کس طرح سے ڈیموکریسی کو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ سابوٹاج کرتی ہے ڈائریکشن دیتی ہے ٹیرسٹوں کو کی بوٹنگ نہیں ہونی چاہیے پولنگ نہیں ہونی چاہیے ریلیز نہیں ہونی چاہیے آج کشمیر کے ہارٹ میں لال چوک میں کو تو اس کو اکنالیج کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں کس طرح عمر عبداللہ نارت کشمیر میں اور سینٹر کشمیر میں ریلیز کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ایک رونک کی بات ہے اور یہی ہماری بائیبرنڈ ڈیموکریسی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کو اور مجبوط کرنا چاہیے یہی سب کے حد میں اور آج کشمیر کا یوت ٹیروریزم میں الجنا پتھر بازی میں الجنا نہیں چاہتا وہ پیشے نہیں شوٹنا چاہتا وہ دیکھ رہا ہے بھارت تیسری بڑی اکنومک پاور بننے والا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی صدرے وہ بہت ہو گیا تیس سال میں کون کرابا اور ان کی زندگی برباد کشمیر کا بچہ آپ بڑا لکھا ہے انٹیلیجنٹ ہے وہ جسے بیکس آپ کہہ رہے تھے اس میں بہت بڑا بہت بڑا کریڈٹ لوگوں کو اور یوت کو خاص طرح جاتا ہے جنہوں نے یہ صحیح رستہ چنا اقبال طاہر جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بہت صاحب نے یہ سیکرٹی کے ایکسپورٹ ہیں تو میں اس پر زیادہ بڑی نہیں کروں گا لیکن جو انہوں نے ایمپلائیمنٹ کی بات کی جو انہوں نے یوت کی بات کی اور جو انہوں نے لوگوں کی بات کی دیکھئے جہاں تک ایمپلائیمنٹ کا تعلق ہے ہم نے دیکھا کہ کیا ایمپلائیمنٹ لوگوں کو ملی کس طریقے سے پہلے تو کوئی ریکوریمنٹ ہوئی نہیں اور پھر جو بھی ریکوریمنٹ میں اس میں دان لیاں پائی گئی اور وہ اگزام کینسل کیے گئے تب ہی بھی ہمارے نوجوان پریس پالنی میں درنا میں بیٹھے ہیں تو آپ جو انہوں نے جو انہوں نے کہی کہ دیموکریسی کو سپورٹ کرنا چاہیے جہاں تک پیڈی پی کا تعلق ہے ہم مانتے ہیں کہ دیموکریسی ایک سسٹم ہے جہاں پہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں نہ بندوق سے نہ گولیوں سے نہ پتر سے کوئی بات کی جا سکتی اور نہ میسیج دیا جا سکتا ہم اس بات میں خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے چلی ٹھیک ہے اقبال صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ارفان حفظ علون جی آپ کے پاس آوں گا جو پارلیمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ مجبور کیا جا رہے ہیں یہ مجبوری ہے یہاں پہ پارلیمنٹ الیکشن نہیں دیکھیں ایک طرف ہے اقبال طاہر جی آپ دیموکریسی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں لیکن اسی جمہوریت کو مضبوط کرتی جو تصویر لالچوک کے دکھ رہی ہے اسی آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس پر آپ یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ واقعی تبدیلی ہے بدلہ ہوا ہے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یہ کہنے کے لئے آپ تیار نہیں ہیں آپ پہلے کے الیکشن دیکھیں تب بھی ایسے ہی پروسیشن نکلے ہیں نہیں حالات آپ دیکھیں نا ڈاکٹر ایس پی وید صاحب نے کتنے ڈیٹیل میں بتایا کہ حالات کتنے زیادہ بتر تھے چھوٹا میں اپنے ڈیبیٹ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کشمیر چھوٹا موٹا زخم نہیں تھا پورا بہت پورا پورا آپریشن اس کا کرنا پڑا اور آپریشن ابھی بھی اس کا چل رہا ہے کہیں پہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتا کہیں پہ کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتا کہیں پہ بات نہیں کہہ سکتا دو میٹ میں اٹھا لیں گی پولیس پورا پابلک سیپٹی ایکٹ میں بانک کیا جائے گا آپ چہاں کہہ رہے ہیں تو حالات خراب کرنے کا موقع کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے نا حالات خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیا سکتی ہے عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان پاکستان کے حق میں زھوڑی پروڈس کرنے دیں گے اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہوگی کہ آج لال چوک پر ریلیاں نکل رہی ہیں لال چوک پر آج بھارت زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہوگی عرفان حافظ لون جی عقوال صاحب ابھی اگوال صاحب ابھی آپ کی منٹلیڈی کہیں نہیں ابھی آپ کہہ رہی تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو آل ٹائم سیٹھ ہم نے کر دیا نے دوہزار انیس میں پورا گھلے کر دیا عرفان صاحب وہ کہیں عرفان جی آ رہا عالتاف جی آپ جلدی سے جواب دے دیجے دیکھیں ابھی اگوال صاحب کہہ رہی تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو ہم نے تو دوہزار انیس میں حل کیا نا پوری طرح سے جمہور کشمیر کو ہم نے انڈیا میں ملا دیا اور اب جو ایک اور مسئلہ ہے پیوکی کی آپ بات کر سکتے ہیں وہ ایجنڈا ہے دوہزار چوبیر چوبیر ستائیس تک اس کو بلا کے دے گئے لیکن ایک مائنڈ سٹ کے تحت آپ مینٹریٹی چینج نہیں کرنے والے ہو جو ڈیموکریسی گراس روٹ لیول پہ یہاں مضبوط ہی ہے جس طرح سے پھلی ہے پھولی ہے اسی گراس روٹ لیول اسی ڈیموکریسی کا آپ دیکھئے کیا خوبی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ڈیموکریسی کو یہاں مضبوط کیا اور اجاب لالچوک پہ جلسہ کر رہے ہیں آپ کس کو ڈیموکریسی کے رہے ہیں یہاں پاکستان کے حق میں پروڈسٹ ان کو ایلو کرنے تو آپ کہیں گے کہ ڈیموکریسی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب پاکستان ایلو نہیں ہے کسی بھی کسی بھی سورج میں نہ سٹین پلٹرز نہ پاکستان نہ اور کچھ کرنی ہے دیش کے ترنگے کی بات کرنی ہے جس طرح سے آن بانچان سے ترنگا گھنٹہ گر میں لارا اس کی بات کیجئے اس کی اجازت ہے لیکن پاکستان کی بات کرنے کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں ہے چلیے یہاں پر ایک اور بہت چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور چرچہ بھی جاری رہے گی چرچہ یہ جاری رہے گی کشمیر میں جو حالات بدل رہے ہیں کیا اسے ایک بڑے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جائے بہت چھوٹا سا بریک لے گئے تمام اہمان جڑے ہوئے ارفان آفیز لون جی بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت چھوٹا سا بریک حویت کنیکشنوں سے ادھمپور میں بجلی کی سمسیا ویبھاگ نے اجت کاریوائی کرنے کا دیا آسواشن ارنیا میں لوگوں نے کیا ویرود پردرشن پولیس ویبھاگ کے خلاف جتایا ویرود چھیتر میں لگاتار بڑھ رہی پشو چوری لوگوں نے اچھ ادھکاریوں کو ہستک شیپ کرنے کی مانگ کی پھلواما پولیس نے کوکھیا ڈرک تسکر کو کیا گرفتار پتے بندھت پدارت کیے برامت جو زیلہ درے پر پانی ماتا علاقے میں ہوا ہمس کھلن گروتی محلہ کو سفلتا پوروک بچایا سامبہ میں پولیس نے کیا شراب تسکر کو گرفتار انیس بوتل عویر شراب کی برامت سولن کے سب سے بڑے چھیتری اسپتال میں نہیں ہوتی ہے ایمارائی ایمارائی کے لیے چندگڑ یا شمنا جانا پڑتا ہے مریضوں کو مشکلوں کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا خندوا میں لوڈنگ واہن میں لگی آگ اندور روٹ پر لوڈنگ واہن میں لگی آگ فائر بریگر نے آگ پر پایا کابو مریضوں کو مشکل ہوں مریضوں کو مشکل ہوں اور جو نظارہ سری نگر کے لال چوک پر دیکھا گیا پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح سے سیاسی پارٹیوں کے اب یہاں پر ریلیاں بھی ہو رہی ہیں سیاسی پارٹیوں کے امیدوار بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں لوگ اب سیاسی اور پولٹیکل جو پروسس اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو کیا اسے ایک بدلاؤ کے طور پر دیکھا جائے میں برک کے بعد عرفان حافظ لون جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا حافظ لون جی میرا سوال پہلے بھی آپ سے یہی تھا کہ الگاواد ایک طرح سے ختم ہو گیا آتنگواد کی کمر توڑ دی گئی آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کو لے کر پاکستان سے بات ہونی چاہیے سرکار نے پوری کوشش کی لیکن ہمیشہ جو شر پسندی ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے جب باتچیت کا ایک پروسس شروع کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کہیں نہ کہیں ایک طرح سے الگا لگا دیتا ہے تو ایسے میں کیسے باتچیت ہوگی کیا گولی بولی ساتھ چل سکتی ہے عرفان صاحب دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے کہ ہر سمسیہ کا جو حل ہے وہ باتچیت سے ہوگا ہم پروسیوں کی ہی کیول بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جو اپنے لوگ ہیں جو مکشمیر کے نوازی پہلے ان سے تو بات کریں آپ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بیچ سری نگر جا کر پردان منتری کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیسی بات آپ کر رہے ہیں سری نگر جا کر کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں پردان منتری جی چلے پھر آپ یہ بولیے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کس طرح سے بات ہوگی پردان منتری جو تو دل جیتنے کی بات کر رہے ہیں جی اب ابھی میں نے اتر دیا نہیں آپ بیچ میں ٹوکے میرے کو یہی تو ہے پریشانی آپ لوگوں کی جب بھی کوئی صحیح بات آپ کو بولے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں ہو رہی یہ بات نہیں کی جا رہی اور کیسے بات ہوگی عرفان حافظ لگے آپ نے نہیں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کے لوگ پردان منتری جی کو سننے کے لیے آئے یہی تو ہے دیموکریسی کا خالی عرص یہ نہیں ہے کہ کیول آپ الیکشن کریں دیموکریسی کا عرص یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہونا چاہیے دیموکریسی کا مطلب ہے بات چیز سمسیاؤں کا سمادان ہونا چاہیے کیا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں لالچوک میں یہ ہو گیا کیا پورے ملک میں الیکشن ہوئے اسمبلی کے بھی آج ہو رہے ہیں یہاں کیوں نہیں آپ الیکشن کروا رہے ہیں کیا بات بول رہے ہیں الیکشن تو ہوں گے منہ کسی نے نہیں کیا الیکشن تو ہوں گے پورے دیش میں ہم نے دو ہزار چودہ میں الیکشن دیکھے ہیں آج ہم دو ہزار چوبیس میں ہیں اور آپ کہتے ہیں حالہ تمہیں صدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرا میں آپ سے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حالاتوں میں صدار ہوا ہے لالچوک میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا وہاں پر ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ کبھی مطلب آپ مت نکالیے گا کہ کشمیر کی جو باونہ ہے ایک راجنیتک جس حل کے اور ہم ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں شانتی کے طریقے سے یہ اس کا وکلپ نہیں ہے اور لوگ تنتر کا کیول ارت نہیں ہے الیکشن لوگ تنتر کا جیسا ہے بھارت دیش لوگ تنتر ہے جلدی سے اس پر جواب دیجئے مجابن پہ کہا رہا ہے ملتجندر جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہے دیکھیں 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 حریرہ صاحب میں آج ارفان صاحب کے ساتھ بھی دن میں ڈیبیٹ میں بیٹھا تھا اور لوگ تنتر کا جو مطلب یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں میں اس کو دیموگریسی کا مطلب سمجھا وحید پرہ صاحب جو پی ڈی پی کا کنڈیٹ ہے سنٹرل کشمیر سے سرینگر سے کیا وہ آرمز اور ایمنیشن ایکٹ میں بان نہیں تھا کیا وہ ٹیرر فانڈگ میں بان نہیں تھا اور آج اگر آپ اس کو اجازت دی گئی ہے الیکشن لڑنے کے لئے یہی تو دیموگریسی ہے نا بھارت کی اسی کو بھارت کی دیموگریسی کہتے ہیں اس سے برے سمجھ ملے گا آپ کو دیموگریسی آپ ایسے کہتے ہیں جیسے ان کو کوٹ نے دوشی پایا ہے وہ تو آپ کی سر بند تھا چھے مینے جیل کٹ کے آیا ہے ایڈوکیٹ صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں چھے مینے جیل کٹ کے آیا ہے چھے مینے جیل کٹ کے آیا ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے چھے مینے جیل کٹ کے آیا ہے جیل پہ ہے ریلیس جیل پہ ہے ہم نے دروانے کھول کے رکھے ہیں ہر ایک کشمیری سے بات کرنے کے لیے جو پرانے گسے پیٹے نیریٹیوز تھے وہ اریلیونٹ ہو گئے ہیں جس طریقے سے یہاں حریت اور ملٹنسی ریلیمنٹ ہوئی ہے کشمیر اس وقت امن 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 کے مقام میں ہے میرے تین سوال ہے پہلا سوال میرا علتہ تھاکت جی سے ہے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں انفائیکٹ عمر ابدلا صاحب نے بھی بی جی پی جنگو کشمیر یونٹ سے پوچھا ہے کہ کشمیر سے آپ نے تین سی ٹو پہ اپنے امیدوار کیوں نے اٹھائے دوسرا سوال میرے میرے دوست اور میرے وردی ڈی جی پی صاحب ریٹائرڈ ان سے ہے جن بچوں کے اف آئی آر فیک اف آئی آر دوہزار دس اور دوہزار سولہ میں پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے سٹون پیلٹنگ کے فیک اف آئی آر جو سترہ اٹھرہ سال کا بچہ دوہزار سولہ میں کسی اف آئی آر میں فس گیا اور جن لوگ انہیں فسایا وہ لوگ آج الیکشن لٹ رہے ہیں انہوں نے اب نیا لباس پہن کر انہوں نے نیا لباس پہن کر اس قوم کو تباہ کر دیا اب وہ الیکشن لٹ رہے ہیں خیر وہ اچھی بات ہے لیکن وہ بچے کہاں جائے جن کا کریئر دعو پہ ہے جن کی زندگیاں دعو پر ہے میرے ڈی جی پی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تیسرا سوال پی ڈی پی کے سپوکس پرسن ایڈوکیٹ اقبال طاہر صاحب سے میرا یہ سوال مخاطب ہو کر کر رہا ہوں اقبال طاہر صاحب اگر بدلاو نہیں ہے تو ہزاروں کی تعداد میں آج آپ کے کینڈیڈیٹ نے لال چوک کے اس تواری کی جگہ پہ کیسے اقبال طاہر اقبال طاہر جلدی سے جواب دیجئے لوگ تو آئے ہیں یہ لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں کا کنوکشن ہے جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے انہوں نے دوہزار انیس سے جو یہاں کے لوگوں کے درد کی ترجمانی کی ہے بے کوفی سے بے باقی سے بات کی ہے اور آج جو بھی رمر کے آئی ہے یہ اس بات کو درشاتہ ہے کہ جہاں تک جمعہ کشمیر کا تعلق ہے ان کی ترجمانی صرف اور صرف پی ڈی پی کرنے والا ہے اور یہ آپ کو الیکشن کے نتائی جب آئیں گے آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے اقبال طاہر جی حالات بدلے چینگ ہے یا نہیں ہے سوال اس بات کا ہے پی ڈی پی نیشنل کانفرنس ہے کانگریز ہے پی ڈی پی کی بات نہیں ہے کشمیر آپ لالچوک پر ریلی کر رہے ہیں یہ بدلاؤ ہے یا نہیں یہ تو غلط بات ہے ایک نیرےٹیو گل کرنے کیلئے یوز نہیں کر سکتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہاں پہ ابھی بھی معصوموں کا قتل ہو رہا ہے ہمارے شکریٹی پورشز ابھی بھی شہادت دے رہے ہیں ابھی بھی لوگ جیلوں میں بند ہے کہیں پہ بات سن کے آپ چہنے ہی سکتے ہیں انہیں لوگوں کے بچوں کو گھن اٹھانے اور سٹوڈ پرنٹنگ کے لیے کے لیے اکسایا آج وہی کاتل کس کی بات کر رہے ہیں آپ آج بھی قتل ہو رہے ہیں قاتل تو آپ لوگ ہو آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو آپ نے پلٹ بار کے یہاں اندھا کر دیا دوہزار سولہ میں کتنے بچوں کو آپ نے یہاں مروا دیا آپ بتائیں نا کس کی بات کر رہے ہو قاتل تو آپ ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں پسترے دی بچوں کے ہاتھ میں گھان دی اور کھجات الیکشن الیکشن لٹ رہے ہیں جانتا ہے کشمیر اس کو سمجھتا ہے اچھی طریقے سے کشمیر کو سمجھ رہا ہے اور اچھی طریقے جواب دے گا اور کم از کم کم از کم اتنا تو اقرار کرو نا پالٹیکس سے اوپر اٹھ کے پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے کیا آج لال چوک میں آپ حمد کر رہے ہیں کیا آج لال چوک میں آپ جلزہ کر رہے ہیں حمد تھی اس سے پہلے آپ کی یا راہل جی کی جس انڈی گھرٹ بندگی آپ بات کر رہے ہیں اسی سال جسمبر میں راہل جی نے پہلی بار لال چوک کے اسی گھنٹا گھر پر ترنگا لے رہا ہے کیا تھرٹی فور ایرز چنتیس سال تک اس کی حمد ہوئی تھی کہ لال چوک میں آکے وہ ترنگا لے رہے ہیں کیسے کھٹے بندگی آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری لوگوں کے مال جان کے حفاظت کرنا آپ کے آپ کے دور میں یہاں جو ملٹن سیاں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی آپ کی ذمہ داری تھی کیا لوگوں کو پلنٹ مار کے اندھا کرنا یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے گریب بندوں کو کہا ہاتھ پہتار اٹھاؤ گان اٹھاؤ اور خود ہمیں لکھر لڑے آئیے یہ تھی آپ کی ذمہ داری یہ تھی ذمہ داری آپ تھی تیرے بات چہنے سے چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حالتہ فاکر جیدہ کیا سمیں دے دیا اقبال اقبال طاہر جیدہ نے سمیں دے دیا بہت چھوٹے سے بریک پر مجھے جانا ہے بہت چھوٹے سے کل راج اس طرح سے لوگوں میں ادھاؤ اور جوشو خروش دیکھنے کو ملا اس پر بھی ہم بات کریں گے بہت چھوٹا سب بریک لیں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں کھوربا میں دولے کو جوتے پہنائی جوتے کی مالا دولہن کے گھر والوں نے جمکر کی پٹائی خود کو اسسسٹنٹ مینجر بتا کر کر رہا تھا فرضی شادی جوارپور میں اچانک کار میں لگی آگ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولے میں تبدیل ہوئی کار بال بال بچے کار سوار لوگ ستھانیا لوگوں نے بجھائی آگ رہا پور میں بھائی نے کی بھائی کی ہتیا گھرے لو ویواد بڑھنے پر کیا حملہ علاج کے دوران ہوئی موت کنڈوا میں سڑک پر دوڑتی کار میں اچانک لگی آگ کار میں سوار لوگوں نے کود کر بچائی جان ہاتھ سے مکار پوری طرح سے جل کر کھا میہر میں ٹریکٹر ٹرولی میں لگی آگ ٹرولی میں لوٹ تھی فسل آگ میں جل کر خاک ہوئی فسل آگ پر پائے گیا کابو انوپور میں بے کابو کار ٹرک سے ٹکرائی ہاتھ سے میں کار ڈرائیور بال بال بچا کار پوری طرح سے چھتگرست ہو گئی پشم ایشیا کے دیش سیریا میں امریکہ کے سینے آج دے پر چلے پانچ روکیٹ ایراک کی طرف سے کیا گیا حملہ اسرائیل کی سینہ کے لڑاکوں ویمانوں نے دکشنی لیبنون میں چرمپنتھی سنگتھن حجباللہ کے ایک آتنکی کو مار گرہا ہے تو جے کلچ پرائیم ٹائپ میں آج ہم بات کر رہے ہیں جب مکشمیر کے بدلے ہوئے حالات اور خاص طور سے سنگر کے لال چوک میں جو حالات بدلے ہوئے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں مبرک کے بعد سیدھے تجندر سنگھ سوڑی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا تجندر جی لال چوک میں جو تشویر دنیا نے دیکھی وہ تو دیکھی ہی لیکن اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ چناؤ تو کشمیر میں بہت پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار کشمیر کے لوگوں میں جتنا اتصا اور جوشو خروش چناؤی ماحول کو لے کر ہے لوگ سبا کے چناؤ میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں آپ دیکھیں کئی پارٹیاں ہیں کئی نئی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں لیکن سبھی سبھی اس میں بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں تو اسے بھی ایک بڑے بدلاؤ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے تری سیونٹی کے بعد دیکھیں حریرہ بلکل صحیح کا آپ نے یہ جو چینج ہے بلکل سامنے نظر آ رہا ہے جس طرح سے آنانتناگ رجوری سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی ایک کینڈیڈیٹ جو آہ ایک الگ ریاست کے رہنے والے ہیں انہوں نے آ کے اپنا نومینیشن فائل کیا ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ کس طرح سے چینج آیا ہے آپ دیکھیں پولٹیاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اس چیز کو وہ نہیں مانیں گی لیکن گراؤنڈ پہ چینج جو ہے وہ ویزیبل ہے اگر آپ دیکھیں جب وہ پہلے قتل و گارت ہوتی تھی آہ جب دوہزار دس میں توفیل مٹو مارا گیا اس کے بعد لگ بگ ایک سو بیس کے قریب آہ لوگ وہاں مارے گئے کتنے مہینوں تک آہ بند رہتا تھا ہماری ایک آہ جو فارمر چیف منیسٹر تھے انہوں نے جب آہ لوگوں پہ پیلٹ چلتے تھے یا گولیاں چلتی تھی تو کہا تھا کی کیا یہ بچے ٹوفی یا دودھ لینے جا رہے ہیں آہ تو اس طرح کا حالہ تھا کی بچوں کو یا وہاں کے یوت کو انسٹیگیٹ کیا جاتا تھا کی آپ جائیں آہ آرمی کے کیم پہ پتھر ماریں آپ جائیں سی آر پی ایف کے بیرکیڈز پہ پتھر ماریں تو آج آپ کو ویسا نظر نہیں آرہا آپ دیکھ لیجئے آہ اگر آپ آہ سری نگر کی ہی بات کریں تو جیلم آہ فرنٹ جو بنا ہوا ہے رات کے گیارہ گیارہ بجے تک وہاں پر آپ کو فیملیز نظر آئیں گی گھومتے ہوئے پولو ویو میں آپ دیکھیں ایک ٹورزم کا حب بنا ہوا ہے لالچو کی ہی بات کریں تو رات کو وہاں پر لوگ جو ہیں آپ کو گھومتے فرتے نظر آ جائیں گے تو یہ جو چینج ہے گراؤنڈ پہ ویزیبل ہے جی بلکل میں اقبال تاہر جی اقبال تاہر جی کیا ان تمام چیزوں کو جو بات یہاں پر بہت تفصیل سے تیجندر سنگھ و سوڑی جی نے بتا یہ ڈاکٹر ایس پی وید صاحب نے بتایا کہ حالات کہاں سے کہاں آ گئے ہیں پہلے حالات کتنے زیادہ خراب تھے لیکن اب حالات تو کم سے کم بہتر ہوئے ہیں کیا اسے اسے بدلاؤں نہ مانا جائے اسے چینج نہ مانا جائے دیکھیں جمہور کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ جمہوریت میں اپنا یقین رکھا ہے اور یقین رکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوہزار انیس کے بعد میں آپ دیکھئے ان کے پاس جو بھی ڈیموکریٹک فورمز تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ ان اویل کر سکے دوہزار چودہ میں الیکشن ہوئے ہیں اسمبلی کے ابھی دس سال ہوئے ہیں ابھی بھی سرکار کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے پنچائت کے الیکشن سے وہ بھی نہیں ہوئے منسپلٹی کے الیکشن سے وہ بھی نہیں ہوئے پارلیمنٹ کے الیکشن یہ مجبور ہے کرانے کے لیے تو جو آج جو لوگ ان کو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر اپنا جو ڈیسنٹ ہے ابھی ناراضگی ہے لوگ تو بڑی تعداد میں نکل کر آ رہے ہیں لوگ تو خوش نظر آ رہے ہیں کشمیر کے لوگ تو خوش نظر آ رہے ہیں اس ماحول سے جو بدلاؤ ہو رہا ہے جاوید بیگ ہمارے صاحب نے اس کی مثال ہے علطاف تھاکر جی اس کی مثال ہے عرفان حافظ لون جی اس کی مثال ہے آپ خود اس کی مثال ہے کہ وہ اپنی ڈیسنٹ کو ایکسپریس کر سکے ہیں کیونکہ کوئی یہاں پہ سرکار نے کوئی ایونیو نہیں رکھا ہے جہاں پہ وہ آپ کی بات کہہ سکے تو آپ دیکھیں گے پائیں دوہزار کو نیس کو ہوا ہے وہ ہمیں معظور نہیں ہے اور ہم اس کو کل ادم کرنا جاوید بیگ جی جاوید بیگ جی دیکھیں اقبال تاہیر صاحب کچھ حقیقتیں آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑیں گی بلے ہی آپ کا جو رولنگ پارٹی ہے ان کے ساتھ آپ کے اڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج رات بارہ بجے تک ایک بجے تک ٹورسٹ لالچوک میں ہوتے ہیں دو ہزار انیس سے پہلے یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں کوری دنیا جانتی ہے دو ہزار انیس سے پہلے وہاں ڈر کا ماحول تھا آج خوشالی کا ماحول ہے اسے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں بی جے پی کے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے لیکن حقیقت کو آپ نکاریے مت حقیقت کو مت نکاریے آج ہزاروں کی تعداد میں ایک بہت بڑا مجموعہ وہاں پہ تھا میں بہت خوش ہوں یہ ڈیموکریسی کی جیت ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کل جیت کر آئے ہمیں کوئی کسی کے ساتھ بیدباؤ نہیں ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا سارے کینڈیڈیٹس کو ساری پارٹیوں کو یہ تہوار ہے جمہوریت کا جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن حقیقت کو پلیز خدا رہا آپ تو ایکسپٹ کریے اور یہ کریڈٹ پی ایم صاحب کے اس ویجن کو اور دمو کشمیر کی عوام کو جانا چاہیے یہ کریڈ دیجئے آپ ورنہ آپ گناہ کر رہے ہیں اگر آپ کسی حقیقت کو نکارتے آپ گناہ کرتے اور میں نے جو سوال جو میں نے سوال اپنے اکبال جی آپ بول سکتے ہیں اکبال طاہردی آپ کچھ کر رہے ہیں بول سکتے ہیں پیچھ میں ملا مجھے ان بچوں کا جن پہ پی ایسے لگایا گیا ان بچوں کا کیا جن پہ ایف آ آر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جاوے جی بات ہو گئے اب سن لیجئے سن لیجئے اکبال طاہردی جی جواب دے رہے سن لیجئے آپ میری بات سن لیجئے جمہوریسی ایک الپ چیز ہے اور نارمال سے الپ چیز ہے جمہوریسی ہمارے کانسیوشن کا دیشک فیچر ہے اور یہ میں اس پہ جانا نہیں چاہتا لیکن جہاں تک نارمال کی کی بات ہے ٹوریزم یا لالٹو کا ایک ایونٹ ایک ٹھیشول نہیں ہو سکتا یہ ایک انڈیٹیٹر نہیں ہو سکتا یہاں پہ نارمال کی تب ہو سکتی ہے جب آپ کھل کے اپنی بات کہہ سکیں جب آپ کھل کے سڑک پہ آکے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں جب آپ جنرلیس کو ہرائیس نہیں کریں گے جب آپ سیاسی جب آپ یہاں پہ جو ہمارے سکریٹی فورسیز ہیں وہ بریک میں چلے جائیں گے تاب ہم کہہ سکتے ہیں نارمال چیز جب انہوں سنکیلکس بند ہوں گی تاب تک کوئی کار ملکی نہیں ہے سکریٹی فورس کے ساتھ ہمارے نوجوان آج کے ڈیٹ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں سکریٹی فورس کے ساتھ ہمارے سپی بائی جی ایک لاس کمنٹ سر آپ سے لے نا جاؤں گا ڈاکٹر ایس پی بائی جی سر جتنا اس بار لوگ سبا کے چناؤں میں کشمیر میں اتصا لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کشمیر کے آؤٹ اسکٹس میں آپ چلے جائیے آپ شہر تو چھوڑ دیجئے بارہ ملا سرینگر اور آنت ناغ آپ یہ سر شہری علاقے چھوڑ دیجئے جو آؤٹ اسکٹس ہیں جو دیہات کے علاقے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہا ہے کہ لوگوں پر چناؤں کو لے کر اور الیکشن کو لے کر ایک جنون سا ہے تو یہ ایک بدلاؤ ہے کشمیر کی تاریخ میں بلکل ایسا اتصا ایسا جو جنون ہے یہ ہم نے ایٹی نائن سے پہلے ہی دیکھا اس کے بعد تو نہیں دیکھا اور پچھلے جو پیٹی پینتی سال ٹیرریزم رہا اس میں یہ اس طرح کا اتصا اس طرح کا جنون نہیں دیکھا اور یہ ہی ایک تبدیلی کی پکچر ہے جو ہر ایک کو ماننی چاہیے اور اگر آپ جانبوچ کے آنکھیں باندھ کر کے رکھنا چاہتے اور نہیں قبول کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی بٹ یہ دنیا دیکھ رہی ہے نہیں بلکل ظاہر سے بات ہے کہ یہ بدلاؤ ہے اور لوگ اب اس میں ایک طرح سے جوڑنا ہے اور اس پروسیس میں اب ایک طرح سے جوڑنا چاہ رہے ہیں بڑی تعداد میں اسی وجہ سے لوگ اب ایک طرح سے نکل رہے ہیں اور جو پولٹیکل پروسیس اس میں بھی جوڑ رہے ہیں اور دیموکریٹی کو ایک طرح سے جمہوریت کو ایک طرح سے مضبوط بھی کر رہے ہیں لوگ اب اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور چیزوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں جمہور کشمیر کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی اچھی بات چیت ہوئی ڈاکٹر اس پی بھائی جی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جاوید بیک جی ایڈوکیٹ اقبال تاہر جی ارفان آفیز لون جی الطاف ڈھاکر جی اور تجندر سنگھ سوڑی جی سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو جے کلیش پرائیم ٹائم میں آج فیل حال اتنا ہی نمشکار